بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم نوید چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ٹک ٹاک بین ہونے کے بارے میں ہے کہ ٹک ٹاک کیوں بین ہوئی اس کی ریزنز کیا تھی اور کیا آنے والے وقت میں ٹک ٹاک ایپ جو ہے وہ اوپن ہوگی یا کہ نہیں تو آج اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں کہ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز ہماری ویڈیو کا ٹاپک ٹک ٹاک بین ہونے کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے جو مائن میں کوئیچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کیوں بین ہوئی تو جو پی ٹی اے نے ٹویٹر میں رسپانس کیا ہے ان کا رسپانس کچھ اس طرح ہے کہ بےہدہ ویڈیوز اور جو ہمارے اسلام مذہب نے ہدایات جاری کی ہیں اس کے اگینسٹ ویڈیو کا آنا جو ہے یہ ریزنز ہیں کیونکہ کافی زیادہ شکایات جو ہیں وہ نے ملی کہ اس فارمیٹ پر ایسی ویڈیوز آ رہے ہیں جو کہ بےہدہ ہیں اور ہمارے اسلام کے مذہب کے اگینسٹ ہیں تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹک ٹاک کو بند کیا گیا لیکن اس سے پہلے کئی بار جو وارننگ ہے وہ ایشو کی گئی ٹک ٹاک اونر کو اس چیز کے بارے میں کہ ہمارے جو لاؤز ہیں اس کے اگینسٹ ہے ٹک ٹاک تو ایسی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی جائیں جس میں وہ جو اصولز ہیں جو لاؤ اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی پیڑ بھی کرے ٹک ٹاک اور اس کے اگینسٹ جانے والے بندے کو بین کرے ہیں وارٹ ایور کوئی نہ کوئی ایسی کنڈیشن بنائی جائیں لیکن ٹک ٹاک نے ان تمام قسم کی جو ہدایات تھی جو کہ پی ٹی اے کی طرف سے دی رہی تھی اس کو اگنور کیا تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے پی ٹی اے والوں نے فائنل رسیان کرتے ہوئے ٹک ٹاک کو بین کر دیا کہ اگر جو ٹک ٹاک اونر ہے یا ٹک ٹاک فیملی ہے اگر وہ ہماری جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کی پیر بھی نہیں کرے گی اگر ان کے مطابقے فارمٹ نہیں بنائے گی تو ہمیں بھی ٹک ٹاک نہیں چاہیے اس لئے بین کر دیا گیا اب اگر ہم کوئیسٹن یہ دیکھیں کہ کیا ٹک ٹاک اوپن ہوگی یہاں کے نہیں تو اس کا آنسر کچھ پی ٹی اے نے اس طرح کیا ہے کہ اگر ٹک ٹاک فیملی ہیں اس کے اونرز یا اس کے منجرز آ کر ہمارے سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں یقین دہان نکروائیں کہ آپ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام نے جو ہدایات جارے کی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گے اگر اس کے اگینسٹ ہوگا تو وہ بین کر دیا جائے گا بندہ یا کوئی بھی ان کی کنڈیشنز ہیں اس کو وہ آ کر مانیں گے ایکسیپٹ کریں گے تو شاید ٹک ٹاک جو ہے وہ اوپن ہو ورنہ جو ہے وہ کوئی بھی اوپن ہوتی ہوئی ٹک ٹاک نظر نہیں آ رہی تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں میری کیا رہا ہے کہ ایکچلی یہ چیز بلکل بہت اچھی کیا ہے پی ٹی اے والوں نے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں کہ اگر جو ہے وہ بندہ اس کا غلط یوز کر رہا ہے تو اس بندے کو ہدایت دی جائے بجائے اس کے میڈیا کو بند کیا جائے دیکھیں ایک میڈیا اگر غلط ٹریک کی وجہ بند رہا ہے تو آپ اس کو بند کر سکتا ہے جو میرے یا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے دیکھیں میرے کنٹرول میں اگر میرا کوئی فیملی میمبر ہے میں اس کو روک سکتا ہوں میں سب لوگوں کو نہیں روک سکتا اسی طرح گورنمنٹ کے کنٹرول میں جو ایپ تھی انہوں نے اس کو روک دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ڈسین کیا تھا اور آپ سب یہ چیز جانتے ہیں کہ بےہود کی بہت زیادہ آ چکی تھی ٹک ٹاک میں خاص طور پر گرنس نے تو بس بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کیا کچھ ہو چکا تھا تو بہت اچھا ہوا ہاں واقعی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہوں جو کہ ہمارے اسلام نے الحمدللہ ہمیں بتائی ہوئی ہیں تو لازمی ٹک ٹاک اوپن ہو چلے اپنا ٹیلنٹ شو کریں ڈسینٹ میٹر لیکن ٹیلنٹ کی اگینسٹ گالی گلوچ غلط ڈریسنگ کرنا اور تنقید کرنا لڑائی جگرے کرنا یہ بہت غلط سنیریو سوسائیٹی میں پیدا ہو رہا تھا اور بہت جو ہے نیگیٹیو جو ہے وہ اسرات سوسائیٹی میں مرتب ہو رہے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے جو ہے وہ ٹک ٹاک پر آ رہے تھے اور ڈریسنگ کا ایڈیا نہیں ڈوبٹے کا ایڈیا نہیں جو کہ بیسک جو ہماری نیڈ ہے جو کہ الحمدللہ ہماری اسلام نعمے تلقین کے اس کے بلکل اگینسٹ جا رہے تھے تو ایک بہت اچھا ڈیسین ہے پی ٹی اے کی طرف سے اب اس کو تب بھی اوپن کیا جائے اگر ٹک ٹاک والے ہماری پالیسیز کے مطابق جائے ٹک ٹاک کو اوپن کرتے ہیں تو بڑی اچھی چیز ہے اور آنے والے کال میں انشاءاللہ میں یہ بھی چیز سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے ایسے جو ہے وہ گناہ ہے جن سے بچا جا سکے گا اس ٹک ٹاک کے بین ہونے کی وجہ سے باقی ایک چیز ضرور ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ دوسرے طریقے ضرور جانتی ہیں لیکن یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ریشو میں بہت فرق پڑے گا ہر بندہ وہ نہیں جانتا غلط طریقے سے دوبارہ اسے اوپن کر کے لیکن یہ ہے کہ ریشو میں بہت زیادہ فرق پڑے گا ٹریک بہت زیادہ کم ہو جائے گی ٹک ٹاک کی اور ٹک ٹاک کو بھی کافی زیادہ لاؤس دیکھنا پڑے گا تو اچھا قدم ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمیں رہنا چاہیے جب تک سوسائٹی میں بہتری نہ آئے ٹیلنٹ ضرور شو کریں جیسا بھی ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ٹیلنٹ ایسا نہ ہو جو کہ کسی کو غلط ٹریک کی طرف لے جائے تو آج کی ویڈیو اس میسیج کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اسے پوزیٹیو وی میں ضرور شو کریں جو کہ معاشرے میں مصبت اثرات مرتب کریں نہ کہ منفی اثرات مرتب کریں تو آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی اور دنیا بھی بہتر ہوگی تائیں کیو سو مچ دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ